فائنلی ذراہت کے ذرا بچکہ مووی کو سینما گھروں میں ریلیز ہوئے 36 دن کمپریٹ ہو چکے ہیں اور آج اس مووی کو سینما گھروں میں ریلیز ہوئے 37 سوا دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس اسکلیکشن کر رہی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجر میں بننے والی مووی بھی اتنی زیادہ باکس اسکلیکشن کر سکتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذراہت کے ذرا بچکہ مووی نے پہلے 36 دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائد میں کتنی باکس اسکلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی آج اپنے ڈیس 37 کے دن کتنی باکس اسکلیکشن کرنے والی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکس اسکلیکشن پر ہٹ ثابت ہو یا فلوپ تو ویڈیو آخر تضرو دیکھنا تو بینے ٹیم بیس کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ذراہت کے ذرا بچکہ موو میں میں وکی کوشل اور سارا علی خان لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر بات کریں اس مووی کی باکس اسکلیکشن کی تو اس مووی نے پہلے 28 دنوں میں انڈیا سے 22 کروڑ 31 لاکھ کی نٹ فلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے 28 دنوں میں ورڈ وائد 108 کروڑ کی باکس اسکلیکشن کر لی تھی ذراہت کے ذرا بچکہ موو میں میں وکی کوشل اور سارا علی خان لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر آورال بات کریں موی کے بار میں تو یہ موی ایک فیملی انٹرٹیننگ and love story موی تھی اس طرح یہ موی بوکسز کریشن پر طابع توڑ کلیکشن کرتی گئی اگر بات کریں اس موی کے 35 دن کی بوکسز کلیکشن کی تو اس موی نے اپنے 35 دن 36 لاکھ کی بوکسز کلیکشن کی تھی اس طرح اس موی نے اپنے 36 دن 26 لاکھ کی بوکسز کلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے 26 دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 26 دنوں میں انڈیا سے 86 کروڑ 44 لاکھ کے نوٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے 36 دنوں میں وارڈ ویڈ 113 کروڑ 25 لاکھ کے باکسز کلیکشن کر لی تھی یہ ایک کپل کی مووی تھی جس میں دکھایا جاتے کپلے جو اپنے لیلہ دگر خریدنا چاہتا ہے اسے لیلہ دگر خریدنے کے لیے کیا پروبلم فیس کرنے کو ملتی ہیں یہ سب اس مووی میں دکھایا جاتا ہے اگر بات کرنے اس کے 1937 کی باکسز کلیکشن کی تو ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے مووی آج اپنے 1937 کے دن 38 لاکھ کے باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اس طرح اس مووی نے پہلے 37 دنوں میں انڈیا سے 86 کروڑ 80 لاکھ کے نوٹ کلیکشن کر لی ہے اس مووی کو اوڈینس کی طرف سے شاندار ریسپانس مل رہا ہے یہ مووی ابھی تک بھی بہت اچھی باکسز کلیکشن کر رہی ہے اور یہ مووی باکسز کلیکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے 2023 میں بہت سے موویز ریلیز ہوئی ہیں کہ اس مووی کو تو اوڈینس کی طرف سے بلکل بھی ریسپانس نہیں ملا جیسے آدھی پریش مووی کو ہی دیکھ لیں اس مووی کا بجٹ تھا 500 کروڑ اس مووی کو اوڈینس کی طرف سے بلکل بھی ریسپانس نہیں ملا اور مووی باکسز کلیکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے باقی اپنوں کی کیا رہا ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں